تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اس ٹیٹوریل میں ہم ایک ٹیکسٹ ایفیکٹ پر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح سے ماربل یا ڈیزائن دار پتھر کا ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے نئی فائر اوپن کرتے ہیں اور اس کا سائز ڈیفالٹ فوٹشپ سائز رکھ لیتے ہیں مودہ آرچی بھی اور اس کو اوکے کیا اور ڈبل کلک کیا اس میں اب ہم ٹیکسٹ اپنا کوئی بھی اس پر ہمیں وہ افیکٹ اپلائی کرنا ہے وہ ٹیکسٹ ہم لکھیں گے ٹیکسٹ کو ٹائپ کیا اور موب ٹول کو سلٹ کیا تاکہ اس کو ہم موب کر سکیں اور اس کو درمیان میں لے کے آئے شو باننگ باکس اور اس کو آن کیا اور لیفٹ کلک پریس کر کے کھینچہ اس کو شفٹ کی پریس رکھتے ہوئے ڈبل کلک کیا وہ اس پر اپلائی ہو گیا اس شو باننگ باکس کو آف کیا لیرس پر اٹھ کو ڈبل کلک کر کے انفول کر لیا اور اس میں ہم نے جی افیکٹ کرنا ہے اپلائی ماربل کا تو ماربل کا افیکٹ ہم بنائیں گے اس میں سب سے پہلے ڈروپ شیڈو کو اوپن کر لیں وہ ہم ڈیفالٹ سائٹنگ کی اس پر اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس پر بیویل انا بوز بیویل انا بوز میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بلکہ اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم اس پر پہلے پیٹرن اوبرلے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے مارے افیکٹ کس طرح سے نمودار ہوگا پیٹرن اوبرلے میں ہم جو یہاں پر پیٹرن ہے اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں اس پر پیٹرن ہمارے پاس یہ راک پیٹرن تھرڈ لاسٹ ان کو ہم لوڈ کریں گے ریپلیس کرنٹ پیٹرن ان کو اوکے کیا اور یہ ہمارے پاس راک پیٹرن آگئے اس میں جو تیسرے نمبر پر ہے گریبل 200 بائی 200 پکسل اس کو ہم نے سلٹ کیا اور یہاں پر کلک کیا وہ اپلائی ہو گیا اس کا جو سکیل ہے وہ اپنے ٹیکس کے سائز کے ساتھ سے دیکھ لیں اس کو ہم بعد میں اگر چینج کرنا ہوگا تو کر لیں گے پہلے ہم اس کے اوپر کرتے ہیں جی کلر اوپر لے کیونکہ یہ بہت برائٹ ہے تو کلر اوپر لے اس پر ہم کوئی بھی گریٹ ٹون جو ہے اس پر اوکے کیا یہاں پر اس کو نارمل کی جگہ جو ڈیفرنس ہمارے پاس آخری پورشن میں جو دو آپشنز ہیں آخری یہ جو باکس ہے جو انہوں نے لہذا سے سپریشن کی ہوئی ہے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ والا پارٹ ہے اس میں ڈیفرنس اور ایکسکروجن اس میں سے ڈیفرنس کو ہم نے سیلٹ کیا اور ہمارا جو میٹر تھا وہ ڈیم ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر ڈیفرنس موڈ کے ساتھ ہم نے گریٹ کلر کو اپلائی کر دیا اب ہم اس میں بے والا نبوز بھی ہمیں کلیرل نظر آئے گا کہ اس کی ہم نے کیا رشو رکھنی ہے میرے خیال سے اس کو ٹھیک ہے اس کا سائز ہم جہاں سے سائز اس کو اس کو فائبرنس دیتے ہیں اور جس کی ڈیپٹ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں اور سافٹ نیس بھی اس کی تھوڑی سی ہم نے زیادہ کر لی میرے خیال سے چھیک ہے اور اس پہ ہم کیا کریں گے ایک سٹوک ایڈ کر لیں سٹوک ایڈ ہم اس پر یہ کرتے ہیں انر گلو اور پھر سٹوک سٹوک کا کلر ہم جو ہے اس کو بلیک کر لیتے ہیں بلکل کو نے میں ڈریک کیا اس کو اکے کیا اور اس کا سائز تین ہے اس کو بلکل سٹارٹ میں لیا ہے تو ون ون سے بہت چھوٹا ہو گیا یہ اوٹسائیڈ تھی اس کو ہم سینٹر کر لیتے ہیں سینٹر سے تو اس کو اوٹسائیڈ ہی رکھتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں ٹو جی یہ ٹو میرے خیال سے ٹھیک ہے اور چونکہ ہم نے انر گلو ایڈ گیا تھا اس سے وہ بائیٹ شیڈہ آ گیا لائٹ کا تو اگر ہم سٹوک نہ دیں تو اس کا ہمیں جو ایجیز ہیں اس کے کنارے ہیں وہ بلکل نظری نہیں آ رہے کلیر لی تو لہٰذا ہم اس کو سٹوک ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے اور کیا کرنا ہے مہارا جی کام تو ختم ہو گیا ہے بس اگر جہاں چاہیں تو جو ہم نے پیٹن لگایا تھا اس کا ہم سکیل اگر کم کرنا چاہیں تو وہ تھوڑا کم کر لیں پہلے ہندر تھا اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم سکسٹی کر لیا بلکل اس کو دوبارہ ہندر کر کے دیکھتے ہیں تو جی اس طرح تھا میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے برنہ اس کو ہم نائنٹی کے قریب کر لیتے ہیں جی نائنٹی کے قریب کر لیا اور اس کو اکی کیا اور یہ بھی ہمارا چونکہ تمام جو اس کی ہم نے سیٹنگ کیا ہے جو اس افیکٹس پر ہم نے اپلائی کیا ہے وہ سارے ڈیفالٹ فیلٹرز کی مطلب سے ہی چونکہ ہم نے اپلائی کیا ہے یہ ارزلٹ حاصل کیا ہے لہٰذا ہم اس کو بھی سٹائلز پیلٹ میں جا کر یہاں پر اس کو کلک کر کے یہاں پر نیو سٹائل وہ ہم سے پوچھے گا اور بعد میں لیئرز پیلٹ میں جا کر لیکن جب ہم سٹائلز سیف کریں تو یاد رہے کہ ہمیں ٹیکس لیئر کو سلٹ کیا ہو اس کا سٹائلز سیف کر کے بعد میں ہم لیئرز پیلٹ میں واپس آئیں گے اور یہاں پر اس کو افک کیا اور کوئی بھی نئی لیئر ٹیکس ٹول کلک کیا اٹومیٹک اس نے نئی لیئر ایڈ کر دی اور اس پر کوئی بھی ہم اپنا ٹیکس لے کے تو وہ ہی افیکٹ ہم نبارہ سے ہم نے اگر سیف کیا ہوگا تو ہم اس پر اپلائی کر لیں گے جو کہ میں نے پہلے سیف کیا ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی مختلف ٹیٹوریلز میں میں نے یہ آپ کو بتایا کہ کس طرح اس کو سیف کیا جاتا ہے آپ یقین ہیں اب تک اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس کو سیف کرنے تاکہ اندھا بھی آپ اسے استعمال کر سکیں امید ہے کہ یہ ایک ٹیکچر والا جو افیکٹ تھا ٹیکسٹ کا آپ کو بسند آیا ہوگا اور آپ اس استعمال کریں گے اڈوبی فوٹو شاپ میں یہ ٹیکسٹ کے جو افیکٹس ہیں یہ بے شمار ہیں اور میں کوش کروں گا کہ جو زیادہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہر دفعہ جب بھی سیڈیز کی میں بناوں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو سازی شیئر کرتا رہا ہوں اور آپ اس طرح سن کو پسند کرتے رہیں اور استعمال کریں پھر ملتے ہیں